بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وائز چانسلر صاحب اور صدرِ انجمنِ اتحادِ طلبہ مجھے آپ کے اس عظیم تعلیمی دارے میں حاضر ہو کر دلی مسررت ہوئی ہے اگرچہ میں اٹھائیس سال سے لاہور میں رہتا ہوں مگر آج پہلا ہی اتفاق ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ کے اجتماع سے خطاب کر رہا ہوں میرے عزیز عبدالشکور صاحب نے جو کچھ میرے متعلق بیان کیا ہے میں اس کے بارے میں اس کی سوا کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ان عزیزوں کے خسنِ زن کے مطابق مجھے بنا دے اور میری ناجیز خدمات کو اللہ تعالیٰ خود قبول فرمائے کیونکہ اگر اس کے ہاں مقبول ہو اور دنیا بھر میں نامقبول ہو تو کانیابی ہے اور دنیا بھر میں مقبول ہو مگر اس کے ہاں نامقبول ہو لے ہی ناکامی مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام پر کچھ عرض کروں اس معاملے میں اگر بازارت سا طریقے سے سسٹیمیٹکلی بات کی جائے تو آدمی کو سب سے پہلے اس سوال سے سادقہ پیش آتا ہے کہ سیرت النبی ہی کا پیغام کیوں اور کسی کا پیغام کیوں نہیں اور نبی بھی صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کا پیغام کیوں اور دوسرے انبیاء کی سیرتوں کا پیغام کیوں نہیں اور دوسرے پیشوائیان دین کا پیغام کیوں نہیں اس لئے میں پہلے اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا تاکہ ذہن پوری طرح سے اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ ہمیں فی الواقع نبوت کے پیغام اور نبوت کے پیغام میں بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیغام کی ضرورت ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا جس نے انسان کو بنایا اس کے سوا کائنات کی حقیقتوں کا علم اور خود انسان کی فطرت اور اس کی حقیقت کا علم اور کس کو ہو سکتا ہے خالق ہی اپنے مخلوق کو جان سکتا ہے مخلوق اگر جانے گا تو خالق کے بتانے سے جانے گا اور مخلوق کے پاس کوئی ذریعہ یہ جاننے کا نہیں ہے کہ حقیقت کا علم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے حواظ سے چھو جو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اپنے حواظ سے محسوس کر سکتے ہیں ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں ناک سے سونگ سکتے ہیں زبان سے چک سکتے ہیں آک سے دیکھ سکتے ہیں اس کے متعلق عالم بالا سے کوئی تعلیم آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے اپنے تحقیقات اور آپ کی اپنے مشاہدات اور تجربات کا اسفیر ہے اس کا حلقہ ہے اور وہ آپ پر چھوڑا گیا ہے کہ آپ اس کے متعلق خود تحقیق کریں جو جو معلومات آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا جائے اس معلومات کے مطابق بنیا میں ترقیق کرتے جائیں اور دنیا میں جو کچھ طاقتیں موجود ہیں ان کو استعمال کرتے جائیں لیکن آخری حقیقتیں جن کو ultimate realities کہا جاتا ہے ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے سوا نہیں کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ کس طرح سے ultimate realities اس کے طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہے گا کہ ہم منتقی طریقے سے حسلال کرتے ہیں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ کر غور و فکر کر کے آخری حقیقتوں کے متعلق کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی جن نتائج پر پہنچا ہے ان پر وہ قسم نہیں کھا سکتا کہ یہی حقیقتیں ہیں بلکہ ان پر وہ خود ایمان بھی نہیں لہا سکتا کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں نے ultimate realities کو پا لی آئی علم اگر پہنچتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے پہنچتا ہے کیونکہ وہی حقائق پہ جاننے والا ہے اور جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو حقیقتوں کا علم دیتا ہے وہ ذریعہ ہیں انبیاء تمام انسانوں کے پاس کوئی کتاب چھاپ کر اللہ تعالیٰ نے آج تک نہیں بھیج دی ہے کہ بھئی یہ ہے کائنات کی حقیقت اور یہ ہے تمہاری حقیقت اور اس کائنات کے اندر تمہیں اس طرح کام کرنا چاہیے اور ان رسولوں کی پیرنی کرنی چاہیے ظاہر بات ہے آپ کو جانتے ہیں یہ سب سے بڑا بنیادی علم ہے جو انسان کو حاصل ہونا چاہیے جس کی انسان کو ضرورت ہے اس کے لئے انسان آغازِ آخرینشتِ برابط تراش و تحقیق کرتا رہا ہے کسی طرح سے یہ علم حاصل ہو لیکن یہ علم انسان کی پاس برائے راست نہیں آگیا یہ علم صرف انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں تک پہنچائیں اب اس کے بعد دیکھئے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں بہت سے گزرے ہیں ہمارے اپنے ہاں کی احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دنیا میں آئے قرآنِ مجید بھی کہتا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں لیکن 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 قومن ہاتھ لیکن آپ کے پاس ان انبیاء میں سے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کس کی تعلیم محفوظ طریقے سے پہنچی ہے اور کس کی صحت قابل اعتماد طریقے سے آنکھ میں پائی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یاکو یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کی تعلیم اور کسی کی زندگی کے حالات بھی ایسی تفصیل کے ساتھ ایسے مغتبر طریقے سے اور ایسے محفوظ طریقے سے ہم کو نہیں پہنچے کہ ہم یہ جان سکیں کہ وہ فی الواقع کیا ہدایت لے کر آئے تھے اور ان کی صحت کیا تھی جس کی ہم پہردی کریں جس سے ہم رہنوائی حاصل کریں اگر ان سارے انبیاء کی صحت کوئی شرط لکھنا چاہے تو چند صفحات میں سب کی صحت ختم کر سکتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ موادی موجود نہیں ہے اس کے مطالب اور جو موادی موجود ہے قرآن مجید کو چھوڑ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے بعدے میں اس میں دنیا میں موجود ہو جس کی کوئی سنت پیش کی جا سکے کہ ہم کو اس سنت سے وہ حالات پہنچے ہیں وہ تعلیمات پہنچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی تعلیمات کہا جاتا ہے کہ بائبل میں لیکن خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے اور خود انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ چھٹی صدی قبل مسیح نے وہ بائبل جو عبرانی زبان میں تھی اور جو حضرت موسیٰ سے اور حضرت دوسرے انبیاء سے ان کو پہنچی تھی ہے بنی اسرائیل کو وہ دنیا سے ناپید ہو چکی تھی بابل والوں نے جب حملہ کیا جب شلم کو تباہ کیا اور حبادتگاہ تھی وہاں کی اس کو مسمار کر دیا تو کوئی چیز اس میں سے باقی نہیں رہی جو کتابیں پیش کی تھی تین چار سو برس کے بعد پھر علماء بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کی تاریخ مرتب کر کے اس کے تاریخ کے درمیان بعد وہ چیزیں جو غیر کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کے انبیاء کو ملی تھی وہ اس کے اندردرس کرتے ہیں لیکن وہ عبرانی زبان کی تورات اور کتب سادقین وہ بھی دنیا سے نہ پہلے پھر اس کے یونانی ترجمے دنیا کو پہنچے ہیں جن سے اور تراجم ہو کر سائی دنیا کے اندر پہلے ہیں کچھ نہیں معلوم کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کتابوں کو مرتب کیا کچھ نہیں معلوم کہ کس زمانے میں مرتب کیا کچھ نہیں معلوم کہ بعد کی نسلوں تک کس سنت سے کن واسطوں سے یہ چیز پہنچی یعنی کوئی چیز اوثنٹک نہیں میں قطن کس کے جذبات کو صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا لیکن علمی بات تو علمی باتی ہے اسی طرح سے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی زندگی میں جو وہی جو الہام ان کے اوپر ہوا اپنی زندگی میں ایک لفظ اس کا نہیں رکھوایا اور ان کے پیروہوں نے اس کو یاد بھی نہیں کیا ان کے کافی مدد بعد کچھ لوگوں نے اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ان کی بیورگ ریفیز لکھنی شروع کیا وہ سب یونانی بولنے والے تھے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروہوں کی زبان آرامی تھی آرامائی جس کو کہتے ہیں تو ان یونانی مصنفین نے جو ان کو روایات ملی آرامی زبانے بولنے والوں کے ذریعے سے ان روایات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیورگ ریفیز میں جمع کرتے ہیں اس کے اندر کوئی اس بات کی شہادت نہیں پیش کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو کس ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور اقوال پہنچے ہیں سنت کے آئے تھے کون سے واسطے ہیں جن سے ان کو پہنچے ہیں پھر خود یہ نہیں معلوم کہ یہ کتابیں لکھنے والے کون تھے کس زمانے میں تھے ستر کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سوانِ عمریاں لکھی گئیں جن کے اندر ان کے اقوال اور ان کے افعال ان کے کارنام میں بیان کیے گئے تھے ان میں سے صرف چار کو چرچ نے قبول کیا اور باقی سب کو رج کر دیا گیا لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ قبول جو کیا گیا تو کیوں کیا گیا اور رج جو کیا گیا تو کیوں کیا گیا یہ چار انجیلے بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ لوکا کی انجیل ہے یہ مطی کی ہے یہ مرکز کی ہے یہ یوہن مالی ہے یعنی کوئی حضرت عیسیٰ کی انجیل نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ کی کہا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ کے حالات درج ہیں اب اسی طرح سے دنیا کے جو دوسرے پیشوائیانِ مضائب ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیجئے مثلا سب سے زیادہ قدیم زردشت ہے زردشت کی کتاب جند عوستہ دنیا سے نا پہلے اصل زبان سے پائی نہیں جانتی ہے اس کی کتاب کے اوپر کا جو ترجمہ پازند نے تفصیل کے ساتھ کیا گیا تھا اس کے چند منتشر اجزاء آج دنیا میں پہلے تھے جن سے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ زردشت کی زندگی کیا تھی اس کے حالات کیا تھے اس کی تعلیمات کیا تھیں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہوتی اور پھر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کتاب اور یہ منتشر اجزاء کتھ ذرائع سے ہمیں پہلے ایسے امام اللہ مثلا مشہور ترین شخصیت دنیا کی بہت تھی بودھ میں کوئی کتاب دنیا میں نہیں چھوڑی بلکہ صحیح سے کوئی کتاب پیشی نہیں اس کے پہروہوں نے اس کے مرنے کے سو سال بعد سے اس کے اقوال اور اس کے حالات کو جمع کرنا شروع کیا اور صدیوں تک یہ جمع کرنے کا سلسلہ چلتا رہا مگر جتنی کتابیں جو اصل کتابیں بودھ مذہب کی مانی جاتی ہیں انہوں میں سے کسی کے اندر بھی کوئی سندگ اس بات کی درج نہیں ہے کہ کس ذریعے سے ان مرتب کرنے والوں کو بودھ کے حالات پہنچے اور بودھ کے اقوال پہنچے تو اب یہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں ادایت اور اہنمائی کے لیے تو ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے ندی کی طرف رجوع کریں جس نے کوئی بلکل مستند و قابل اعتماد کتاب چھوڑی ہو جس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہ کی گئی ہو کسی قسم کی آمیدش نہ کی گئی ہو اور جس کے مفصل حالات اور مرتبر حالات قابل اعتماد حالات ہمیں ملے ہوں اس رہنمائی حاصل کریں کیونکہ جس چیز کے پر ہم خود اعتماد نہ کر سکیں یہ محتبر دریئے سے ملی اس رہنمائی کیسے حاصل کریں اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب پیس کی کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے جو مجھ پر ناوی اس کتاب کو تمام چیزوں کی آمیدشت پاک رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طول اس میں شامل نہیں ہے آپ کے حالات میں سے کوئی حال اس میں شامل نہیں ہے اس کے اندر کوئی عربوں کی تاریخ درج نہیں ہے اس کے اندر وہ حالات درج نہیں ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادقہ پیش آرادا کوئی چیز بھی جس طرح سے بنی اسرائیل نے اپنی تاریخیں تاریخیں پوری طرح سے بائیول میں داخل کر دیئے قرآن میں نہیں کلام علیہ بلکل خالص شکل میں اس کے اندر جمع کیا گیا یہ پہلی خصوصیت ہے جو دوسری مذہبی کتابوں سے ناوائے دوسری عظیم خصوصیت یہ ہے اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونی شروع ہوئی اسی وقت سے آپ نے لکھوانا شروع کر دی جب وحی آتی تھی آپ کسی قاتل وحی کو بلاتے تھے اس کو ڈکٹیٹ کرتے تھے وہ اس کو لکھتا تھا پھر آپ کو سناتا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے جب آپ اسے منان کر لیتے تھے کہ اس نے صحیح لکھا ہے تب آپ اس کو محفوظ کر دی ہر چیزوں نازل ہوتی تھی آپ کے اوپر اس کے بارے میں آپ ہدایت کرتے تھے کہ اس آیت یا ان آیات کو فلا جگہ فلا سورے کے اندر رہا ہے یعنی ترتیب بھی آپ برابر دیتے جا رہے تھے پھر نماز کے مطالق لئے ہدایت تھی کہ نماز میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس لئے صحابہ کرام کے لئے لازم ہو گیا تھا کہ قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ہو یاد کرے اس طرح حافظے میں محفوظ ہو رہا تھا اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا اس کی تعلیم حاصل کی تھی ان میں سے بعض نے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا یعنی ایک تو وہ جگہ وہ لکھا جا رہا تھا جو حضور کے حکم سے قادمی نے وہی لکھتے تھے اور ایک بعض لکھے پڑھے صحابہ اپنی جگہ بھی لکھتے جا رہے تھے تو حافظہ اور کتابت دونوں ذریعوں سے قرآن مجید کو اول روز سے محفوظ کرنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو جس طرح یہ قرآن مکمل ہوا اسی طرح سے وہ مکمل لکھ بھی لیا گیا اسی طرح سے وہ مکمل یاد بھی کر لیا گیا حضرت رسمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن مجید کی نقلیں دنیا اسلام میں مستند نقلیں سرکاری طور پر دنیا اسلام کے مراقب میں بھیجی دیں گے اس وقت کی کہ نسخوں میں سے دو آج تک بھی موجود ہیں جن کے متعلق یہ اتمینان ہے کہ یہ حضرت عثمان کے لکھوائے میں ایک تاشقن میں موجود ہے اور ایک اسطنبول میں موجود ہے اس وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک جتنے قرآن کے نسخے ہیں ایک عجیب واقعہ ہے کہ جرمنی کی میونکش انیورسٹی میں ایک انسٹیٹوٹ اس غرص کے لئے قائم کیا گیا کہ قرآن کے متعلق تحقیقات کریں اس نے تمام دنیا اسلام کے مختلف حصوں سے مختلف زمانوں کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے قلمی نسخے بیالیس ہزار کی تعداد میں جمع کی ہے پچاس سال تک ان پر تحقیقاتی کام کیا گیا اور آخر میں جو ریپورٹ دی گئی وہ یہ تھی کہ ان نسخوں میں اگرچہ یہ پہئی سجی سے لے کر اس زمانے تک کہ ہیں ان نسخوں میں کہیں کوئی تغیر نہیں پائے سب یقصان سوائے اس کے کہیں کوئی کتابت کی غلطی کسی نسخے میں ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی آلٹریشن ہو کسی قسم کا تغیر رد و بدل ہو یہ نہیں پائے افسوس یہ ہے کہ جسی جنگ عظیم میں جب جرمنی پر جب گنباری کی گئی تو وہ انسٹیٹوٹ برباد ہو گیا لیکن اس کی جو ریپورٹ تھی جس میں اس نے اپنے نتائج تحقیق بیان کیے تھے وہ ناپید نہیں ہوئے دنیا سے یعنی یہ بات اب مسلم ہے نظر مسلمانوں کے پاس ملکی تمام کفار بھی اس کو مانتے ہیں کہ قرآن جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس کیا تھا ویسا ہی انہی الفاظ میں اسی ترتیب کے ساتھ آج موجود ہے اس کے معنی ہے کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہدایت نبی کی ذریعہ سے جو بھیجا گیا تھا وہ صرف قرآن کی شکل میں موجود ہے باقی دوسری کسی زبان میں وہ اصل اللہ تعالیٰ کی بھیجیوی ادایت میں نہیں اب دوسری چیز کو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیر ابتدائی اسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ساتھ تک جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا آپ کی حالات زندگی دیکھیں آپ کی اقوال سنیں آپ کی تقریریں سنیں آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے سنا اور کسی چیز سے منع کرتے سنا ان میں سے ایک عظیم تعداد میں جو بعض محققین کے نظر ایک لاکھ تک پہنچتی ہے اتنے آدمیوں نے بات کی نفتوں تک منتقی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب احکام لکھوا کر بھی وجوائے تھے باب احکامات پر اور بات کے لوگوں کو وہ ملے حضور کی زندگی میں کم از کم چھے آدمی ایسے تھے جنہوں نے آپ کی حالات اور آپ کی اقوال نوٹ کر لیے تھے اور آپ کو سنا دیے تھے وہ بھی بات کے لوگوں کو ملے حضور کی وفات کے بعد کم از کم پچاس صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی اقوال اور فعال و حالات جمع کیے اور وہ بھی لوگوں کو ملے یہ چشم دید لوگوں اور ایسے لوگوں جن کے کانوں نے آپ کی باتیں سنی ان لوگوں نے مرتب کیے تھے جب بات کے لوگوں کو ملے پھر جن لوگوں نے زبانی منتقل کیا بات کی نسلوں تک اس علم کو ان کی تعداد ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ بعض موقعین کے نسلی ایک لاکھ تک پہنچتی ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آئے وہ حجت الودا اس میں ایک لاکھ چھویس زارہ آدمی شاند اتنے آدمیوں نے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا آپ کا ایک ایک فیل جو آپ نے حج میں کیا اس کو دیکھا آپ کی تقریئے سنی جو آپ نے حجت الودا کے موقع پر کی اب یہ ساری چیزیں ان صحابہ نے بعد کے لوگوں تک پہنچائیں اور بعد کے لوگوں نے اور آگے تک کے لوگوں تک پہنچائیں جس طریقے سے یہ بیوائیات ہم تک پہنچی ہیں اس میں بنیادی وصول یہ اختیار کیا گیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا یا ایسا فرمایا اس کو پہلے یہ بتانا پڑتا تھا کہ میں نے یہ بات کس سے سنی ہے اور جس نے مجھ سے بھی کہی اس نے کس سے سنی تھی اور اس طرح سے اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری کڑیاں دیکھی جاتی تھی کہ یہ ملتے ہیں یا نہیں اگر کڑیاں نہیں ملتی تو تو روایت قابل اعتبار لیں اگر کڑیاں متصل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں تب وہ روایت قابل لحاظ دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کے حالات اس طرح سے مرتب ہوئیں کوئی مثال آپ کو اور ملتی ہے کہ جس میں اس زمانے کے پچھلی صدی کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے متعلق یہ آپ دیکھ لیئے اگر اس میریار پر جا چا جائے تو کسی کے صحیح حالات ہم تک نہیں پہنچیں یہ تفصیل کہ کس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا اور برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام واسطے بیان کرتا ہے اگر تمام واسطے وہ بیان کرتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ جن لوگوں سے وہ روایت کر رہا ہے ان لوگوں کے حالات کیاں ان کے حالات زندگی پر کتابیں لگ دی گئیں ان کی متعلق تفصیل سے بتایا گیا کہ کون قابل اعتبار تھے اور کون قابل اعتبار نہ تھے کس کا کریکٹر کیا تھا کس کا حفظہ کیسا تھا کون کس شخص سے ملا تھا جس کی طرح سے وہ روایت کر رہا ہے اور کون نہ ملا تھا اس روایت سے دار رہا ہے اس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر یہ ساری معلومات جمع کر دی گئیں کہ آج بھی ہم ایک ایک حدیث کے مطالق یہ جانچ سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد رائے سے آئی ہے وہ متصل سنت کے ساتھ آئی ہے منقطع سنت کے ساتھ آئی ہے اتنے معتبر طریقے سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات پہنچیں اور پھر حالات کس طرح پہنچیں آپ کی اتدائی زندگی کے حالات بھی نبوت کے بعد کے حالات بھی یہ بھی کہ آپ تجارت کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے یہ بھی کہ آپ اپنے گھر میں رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے یہ بھی کہ اپنی بیوی بیویوں اور بچوں کے ساتھ آپ کو کیا بڑھتا ہو کیا صلوق تھا یہ بھی کہ اپنے محلے والوں کے ساتھ آپ کو کیا صلوق تھا یہ بھی کہ آپ نے لوگوں کو کس اخلاق کی تعلیم دی کس چیز سے روکا کس چیز کو ہوتے دیکھا و منع کیا اور کس چیز کو ہوتے دیکھا و منع نہیں کیا یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ تھے یہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہے کہ لڑائیوں میں آپ جو تشریف دے گئے ہیں ہر لڑائی کا حال پوری تفصیل کے ساتھ کئی کئی سندھوں سے دردہ آپ حاکم بھی تھے آپ کی حکومت کے حالات بھی سارے ملتے ہیں آپ قاضی بھی تھے آپ کے فیصلے بھی ملتے ہیں مقدمات کے نظاہر ملتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کیا تھا کیا شہادت سے پیس ہوئی آپ نے کیا فیصلہ فرمایا پروسیجر کیا تھا مقدمہ یہ سائی تفصیلات تھا بازار میں آپ نکلتے تھے دیرتے تھے لوگ خرید و فروض کے معاملات کس طرح کرتے ہیں اور جن کاموں کو غلط ہوتا ہے ہوتے دیرتے تھے مناہ فرماتے تھے ایک سجارت کا یہ طریقہ غلط ہے جو کام صحیح ہوتا تھا اس کی توسید ہو غرض یہ ہے کہ زندگی کے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ کی تفصیلی ہدایات نہ ملتی ہم بیق وقت ایک ایسے انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی دیتا ہے یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کی کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف ہم ہم ہدایت کے لئے رجوع کریں جس کا پیغام ہم تلاش کریں کیونکہ صرف وہ ایک ہستی ہے جس کی پیش کردہ ہدایت بلکل صحیح اور معتبر ذریعے سے اور بلکل قابل احتماط ذریعے سے پہنچتی ہے قرآن جو آپ نے پیش فرمایا چودہ سو برس پہلے جو زبان تھی آج بھی عربی زبان اسی مقام پر ہے قرآن اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے نہ اس کی گرامر بدلی نہ اس کی ڈشنری بدلی نہ اس کی تلفظ بدلہ اس کا نہ اس کے محاورے بدلے ایک ایک چیز عربی زبان میں بلکل اسی طرح استعمال ہو رہی یہ بھی ایک عجیب بات ہے دنیا کی تاریخ میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ چودہ سو برس تک کسی زبان میں کوئی تغییر واقع نہ ہوگا یہ بھی قرآن کا زور ہے کہ اس نے عربی زبان کو اس طرح رکھا ہے کہ آج بھی جو عربی جانتا ہے وہ آسانی سے اسی طرح قرآن کو سمجھ سکتا ہے جس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک زندہ زبان ہے اور اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سے چودہ سو برس پہلے اس سے میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس عمر کا پورا اتمنان دلائل کے ساتھ ہو جائے کہ جہاں سے ہم عرائت لے رہے ہیں وہ قابل اعتماد جو ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کیا ہرایت ملتا ہے اولین چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم وطن رنگ نسل زبان کسی چیز سے بحث نہیں کرتے صرف انسان سے بحث کرتے اور انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ اصول ہیں جل کی پیردی کرنا تمہیں لئے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں نجاب پر لیا ان اصولوں کو جو بھی مان لے اس کو ایک امت بنا دیتے ہیں صحیح دنیا کے لئے ایک آلنگیر امت کوئی چاہے جاپان کا رہنے والا ہو کوئی چاہے مراکو کا رہنے والا ہو کوئی چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو کوئی چاہے کینیڈا کا ہو کوئی چاہے جنوبی افریقہ کا ہو جہاں کبھی کوئی انسان ہے جس نسل کا بھی ہے جو زبان بھی بولتا ہے جو رنگ بھی اس کی خال کا ہے اس کو وہ اگر یہ اصول مان لیتا ہے تو ایک امت ہے اور اس امت میں اس کے وہی حقوق ہیں جو کسی عرب کے ہو سکتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان میں ہو سکتے ہیں کوئی فرق نہیں کسی علیہ آف سے کوئی امتیام نہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ کتنی بڑی اہم تعلیم ہے انسانیت کی فلاح کے لیے انسان کو جس چیز نے تباہ کیا ہے وہ ان امتیارات نے تباہ کیا ہے جو انسان نے انسان انسان کی درمیان قائم دیئے کئی انسان کو نجس قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ چھوٹ ہے اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو برہمن کے حقوق ہیں کئی انسان کو فنا کر دینے کے قابل قرار دیا گیا کیونکہ وہ امریکہ میں پیدا ہوا اور ایسی حالت میں پیدا ہوا جبکہ امریکنز کو اس زمین کی ضرورت تھی جس زمین میں وہ پہلے سے رہتا تھا لہذا اس کو فنا کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ریڈ انڈیاں ہے کالے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کے لے جاؤ قریب قریب دس کروڑ کالے افریقہ سے منتقل کیے گئے ریسٹ انڈیز اور امریکہ وغیرہ جن میں پہ بمشکل دھائی تین کروڑ زندہ پہنچے ساتھ پہلے کیا گیا وہ تو کیا گیا اب جا کر بھی دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کیا امتیاز باتا جاتا ہے اور کیا ان کے حقوق ہے تو اس طرح سے نو انسانی کے لیے قوم وطن نسل رنگ ان چیزوں کے اختلافات بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ بنے رہے ہیں اسی بنیاد پر نڑائیاں ہوتی رہی ہیں اسی بنیاد پر ملک پر ملک چڑھ دوڑا ہے قوم پر قوم چڑھ دوڑی ہے اور اسی بنیاد پر نسلے کی نسلے تباہ کر دی گئی برباد کر دی گئی مٹا گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ایسا علاج فرمایا کہ دشمنان اسلام بھی مانتے ہیں کہ رنگ اور نسل اور وطن کے امتیارات کو جس کامیابی سے اسلام نے حل کیا آئے ایسی کامیابی کسی کو نہیں ملکم ایکس امریکہ کا نگرو وڑیڈر جب وہ حج کے لیے گیا پہلے وہ شدید نسلی تاثب میں رنگ کے تاثب میں مطلع تھا لیکن جب وہ حج کے لیے گیا اور اس میں دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک ہر نسل اور ہر قوم کے لوگ ہر رنگ کے لوگ آ رہے ہیں اور سب کے سب ایران کے لباس کے اندر آکت ملکم یقصم اور ہر ایک کا برطاوت مجرے کے ساتھ تو وہ پکار اٹھا کہ نسل کے مسئلے کا اور رنگ کے مسئلے کا یہ علاج ہے اور کوئی علاج ہے وہ اس کی سوانی عمری موجود ہے شائش علا موجود ہے اس کے اندر اس کا یہ قول موجود ہے آپ کہتا ہے کہ یہ ہے اصل علاج جو اسلام نے کیا حالانکہ اس سے پہلے وہ رنگ کے تاثب میں مطلع تھا اب انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دیتے ہیں اس کو آپ دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پیغام کسی قوم یا کسی قبیلے یا کسی نسل کے مفاد کے لیے نہیں ہے اور وہ کسی زمانے تک کے لیے بھی محدود نہیں ہے وہ تمام زمانوں کے لیے تمام انسانوں کے واسطے ہیں اس کی اندر ایسی کوئی علامت ہی نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی محدود وقت کے لیے ہو یا کسی محدود علاقے کے لیے ہو یا کسی محدود نسل یا قوم کے لیے ہو پہلی بات جو آپ انسان کو دعوت دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اس کی زہدانیت کو مانو اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نہیں بلکہ اس معنی میں کہ اس قائنات کا خالق مالک مدبر حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے کوئی دوسری ہستی سائی قائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے پاس اقتدار حاکمیت ہو جو سوینٹی کا حامل ہو جس کو حکم دینے کہا جس کو منع کرنے کا حق ہو جس کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام ہو جس کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو کسی کو یہ حق نہیں ہے کیونکہ جو مالک ہے وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی پیدا کردہ چیزوں میں جس چیز سے چاہے منع کر دے اور جس چیز سے چاہے جانتے ہیں اس حیثیے سے مانو اور اس حیثیے سے مانو کہ ہماری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا جینا اور مرنا بلکل اس کے ہاتھ میں جس وقت چاہے وہ ہمیں موت دے سکتا ہے جس وقت تک چاہے وہ زندہ اگر اس کی طرف سے موت آئے دنیا کی کوئی طاقت بجا لینے والی نہیں ہے اگر وہ زندگی عطا کرے یا زندگی بچائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ہلاک کرنے والی نہیں ہے یہ تصور خدا کا قصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لئے پریس کیا اور اس کے بعد پھر یہ بات پیش کی کہ تمہارا کام اللہ کی اطاعت کے سوا اور کسی کی اطاعت کرنا نہیں ہے کوئی تمہارا مالک اور حاکم ہے ہی نہیں تم صرف اللہ کے بندے ہو اسی کی تمہیں اطاعت کرنی چاہیے ساری کائنات جس طرح اس کی اطاعت کر رہی ہے اسی طرح سے تم کو بھی اس کی اطاعت کرنا چاہیے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جبکہ ساری کائنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہیں اور ہم خدا کے سوا کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں یا خود اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اور اپنے مختار بن کر تو گویا ہماری زندگی کائنات کی زندگی کے ساتھ پوئی طرح سے متصادم ہے مستقل کانفلیکٹ ہے جو ہماری اور ساری کائنات کے درمیان ہو رہا ہے اس تصادم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدم تمہاری زندگی کا قانون اور ضابطہ بھی وہی ہونا چاہیے ساری کائنات کی زندگی قانون اور ضابطہ ہے تمہارا حاکم بھی ہوئی ہونا چاہیے ساری کائنات کا حاکم ہے جس طرح سے کوئی بیل کسی بیل کا مالک نہیں ہے اسی طرح سے کوئی انسان بھی کسی انسان کا مالک نہیں ہے ساری انسان صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کو خدا کے قانون کی طرح بندی کرنی چاہیے تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ نبی کی حیثیت سے میرے ذریعے سے بھیجا ہے میں خود بھی اس قانون کا پابند ہوں مجھے کوئی حق خود بھی اس کے اندر ترمیم کرنے کا نہیں ہے میں اتدا کرنے پر معمول ہوں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا کرنے پر معمول نہیں ہوں میں بھی اس کی پابندی کروں گا اور تم بھی اس کی پابندی کریں قانون الہی جو قداب اللہ کی صورت میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی شکل اس کی پیروی انسان کو کرنی چاہیے واقعی تمام قوانین کو رد کر دینا چاہیے صحابہ اکرام کا قائدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے تھے اور ان کے دل میں کوئی شباہ پیدا ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ خدا کے حکم چاہ آپ فرما رہے ہیں یا خود آپ کی اپنی رائے جھکا ہوا ہے اطاعت کریں لیکن اگر آپ کی رائے ہیں تو ہم اپنی رائے پیش کرنے کرتے ہیں ان پر جو اور فرمائیے اگر قسم دو تو قبول فرمائیے یعنی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترضیت دی کہ خدا کی بندگی کرو خدا کے رسول تک کی بندگی نہ کرو یہ دوسری اہم ترین بات ہے جو انسان کو پوئی آزادی عطا کر دیتا ہے انسان کو تمام غلانیوں سے نکال دیتا ہے اور صرف ایک کی بندگی میں داخل کرتا ہے جس کے فیل واقعے ہم بندے پیدا ہوئے ہیں جس کے بارن سجیکٹ ہیں پیدائشی اڈیا ہے جس کی رائیت ہونے سے نکل نہیں سکتا ہے تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتائی وہ یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے جواب دے تم اس دنیا نے چھترے بے مہار نہیں ہو کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرتے پھرو جس کھیت میں چاہو چھرو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو بلکہ تم اپنے ایک ایک سین اپنے ایک ایک قول اپنی پوری زندگی کے متعلق خدا کے سامنے جواب دے ہو مرنے کے بعد تم کو اٹھنا پڑے گا اور اپنے عمال کی جواب دے ہی کرنے پڑے گا یہ ایک ایسی چاہت تھی اخلاقی کہ گویا ایک ایک انسان کے ذنیر میں ایک پریشمن بٹھا دیا گیا کہ جو اس کو خود روکتا ہے برائی کرنے سے باہر کوئی طاقت روکنے والی ہو یا نہ ہو مگر جس جس کوئی یقین ہو کہ مجھے خدا کے سامنے جا کر جواب دے کرنی ہے وہ کبھی خلوت میں کبھی اندیرے میں کبھی جنگل میں کبھی کسی سنسان مقام پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے بشرتے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں جواب دے گا اس سے بڑا انسان کے لیے ریفارم کا اس کی اصلاح کا اس کے اخلاق بنانے کا کوئی ذریعہ نہیں دوسرے جتنے بھی درائے سے آپ اخلاق بنانے کی فکر کریں گے ان میں بڑی سے بڑی چیز اگر کری جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آنسٹی is the best policy ایمانداری بہتر policy ہے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر policy کے اعتبار سے بے ایمانی کی ضرورت ہو تو کرو policy کے حصے سے آپ ایماندار ہیں مگر اسلام نے یہ سکھایا کہ نہیں policy کے حصے سے نہیں ایمانداری کرنا تمہارے لئے ضروری ہے ایمانداری کرنا تمہاری این وجود میں شامل ہے تم اگر ایمانداری کے بجائے بے ایمانی سے کام کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو ہیوانات کی مقام پر گناہ رہے ہو بلکہ ان سے بتر جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ سمہ رضی اللہ عنہ اصفل اچھا فری کوئی جانور بھی جھوٹ نہیں بولتا لے گا انسان جھوٹ گلے تو ظاہر بہت سے کہ انور سے بتر ہوا تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو علم دیا جس سے وہ صحیح راستے پر چلی اور اخلاق کے لئے ایسی بنیاد دی جو کبھی متزلزل ہونے والی نہیں ہیں جو اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی حکومت موجود ہو کوئی فریس موجود ہو کوئی عدالت موجود ہو پکڑنے والی استراد دینے والی تب آپ سیرے راستے پر چلیں گے ورنہ مجرم ہوں گے آپ اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو چوری کر ڈالو قتل کر ڈالو یہ بات نہیں اسلام نے پختہ و بنیادی طور پر ایسے اخلاقی حصول دیئے جو کسی حالت میں بدلنے والے اس کے بعد پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ اخلاق صرف رہوانیت کے گوشوں کے لئے نہیں ہیں صرف خانقاہوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ اخلاق دنیا کی زندگی میں برتنے کے لئے ہیں تم دنیا میں اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت میں وہ اخلاق برتو جو کوشہ گوشہ اجلت کے اندر پہلے برتنے کا خیال ظاہر کیا جاتا ہے تجارت میں ایمانداری کرو آپ نے ادایت کی کہ تمہارے مال میں اگر عیب ہے تو تم بیان کرو اس خریدنے والے سے کہ میرے مال میں یہ عیب ہے اس کو خبردار کر کے بیچو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو اگر خبردار نہ کرو بیج ڈالو اور پھر خدا کے ہاں تم حرام کھور نہ کرا اسی طرح سے آپ نے مثلا عدالت ہے جو اخلاق پہلے لوگ رہبانیت کے گوشوں میں دھونتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عدالتوں میں نہ کر رکھا آپ نے فرمایا کہ وہ قاضی جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے وہ قاضی جنت میں جائے گا اور جو قاضی بے انصافی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے جاننا نہیں جائے گا اسی طرح سے آپ نے فوج کو آپ نے پولیس کو آپ نے معلمین کو آپ نے شہر اور بیوی کو آپ نے باپ اور بیٹوں کو آپ نے دنیا کے زندگی کے ہر شعبے کے مطالب اخلاق کی تابندی سے آئی گا یعنی جو اخلاق گوشوں کے لیے تھے ان کو آپ عملی زندگی میں لے آئے اور عملی زندگی میں لاکر اس کو پوری طرح سے آپ نے نافذ کیا اسی کا یہ فیض تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے جن لوگوں کو ڈاکو پایا تھا ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانتدار تھے اور لوگوں کے مالوں ان کی جانوں اور ان کی آبوں کے محافظ تھے جو لوگ علانیہ بے انصافی کرتے تھے علانیہ لوگوں کے حقوق مارتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا چھوڑی تو ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے لوگوں کے حقوق دلوانے والے تھے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے تھے دنیا ان فوجوں سے واقف ہے جو کسی شہر میں اگر فاتحانہ ہوتی تھے تو اس شہر میں قتل آنکھ کرتے تھے اس شہر کو آگ لگا دیتے اس شہر کے تمام باشندوں کو جتنا ذریع لقوار کر سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج دکھائی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ داخل ہوئے ہیں تو آپ کا سر خدا کے سامنے جھکا جا رہا تھا اونٹ کے اوپر سوار تھے مگر سر کجاوے سے ملا کوئی فخر و غرور نہیں خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی ہے اس کے اندر فرمایا کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں نہ عرضی کو عجمی پر نہ نہ عجمی کو عرضی تمہارا ہے جو اللہ تعالی نے تم سے اس جاہلیت کی نخوت جو تمہارے اندر تھی آج دور کر دی تم سب انسان ہو اور انسانوں کے درمیان عزت والا صرف وہ ہے جو تقویٰ کرنے والا ہو جو لوگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ برس تک عذاب میں امطلاع کرتے رہے ترہ ترہ کی سزائیں دیتے رہے یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا اور جو لوگ کے آٹھ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے پوچھا کہ تم تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا انہوں نے کہا کہ آپ قریم ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تصریف آلے ہوئے آج تم سے کوئی معاقہ نہیں جاؤ تو سب آراد تو یہ ایسا فاتح دنیا میں کوئی نہیں پایا گیا ایسے فاتح پائے گئے ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو تباہ کیا اور اسی کا نبیجہ ہے جو اسلامی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتنا قتل آم کیا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ گیا لیکن جو سلاح الدین فاتح ہو کر اسی بیت المقدس میں داخل ہوا تو ایک آدمی بھی بیجہ طریقے سے قتل نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جو لڑ کر قتل ہوئے تھے باقی عام آبادی کے قتل آم کا کوئی تصور ہی معنی پایا جاتا تھا اس کو خود عیسائی مورخین تسلیم کرتے ہیں صلاح الدین کی برطریق مانتی سوال یہ ہے کہ صلاح الدین میں یہ برطریق کہاں سے آئی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ تھی تو اور کونسی چیز تھی جو ان کو اس راستے کے پل لے جائے اسپین پر مسلمانوں نے بھی حکومت کی تھی آٹھ سو برستک حکومت کی کبھی کوئی قتل عام نہیں کیا لیکن جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا اور بے درے ان کو ملت سے تقریباً تیس لاکھ آدمیوں کو ملت سے نکال دیا باقی لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا اور تمام مہاں کی جو مزید جو کلیسہ بنایا دونوں کا فرق آپ دیکھتے ہیں کس چیز کا نتیجہ ہے مسلمانوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی ہدایت کی بدولت تھے اور عیسائیوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ اس وجہ سے ظاہر ہوئے کہ ان کے بعد حضرت عیسائی علیہ السلام کی تعلیم محفوظ اور صحیح طریقے سے پہنچی نہیں ان کے بعد اور کوئی ہدایت نہیں سوائے اپنے نفس کی ہدایت کے یا ان فاضریوں کی ہدایت کے جو اپنے آپ کو مدعی سمجھتے تھے اس بات کا کہ ہم جو کوئی زمین پر بانتے ہیں وہ خدا آسمان میں بانتا ہے تو فاضریوں کی بنائیوی شریعت کی پیروی وہ کرتے تھے وہ خدا کی بنائیوی شریعت ہی نہیں کرتے تھے اب میں میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں بیمار ہونے کے باوجود میں نے اپنی طاقت سے بہت زیادہ وقت صرف کر دیا اپنی طاقت سے بہت زیادہ محنت کر ڈالی اللہ تعالی جو بات میں نے عرض کیے وہ آپ کے جلوں میں اتار جائے اور آپ کو اس بات پر مطمئن کر دے کہ ہمارے لئے اگر ہدایت ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی دیوی ان کی لائیوی کتاب اور ان کی سنت میں ہدایت ہے باقی نہ دنیا میں کوئی قدیم شخصیت ایسی ہے نہ اس جمعنے کی شخصیت ایسی ہے نہ پشلی صدی کی ایسی ہے نہ اس صدی کی ایسی ہے جس کے پیچھے ہم چلے اور جس کی دیوی رہنمائی کو ہم قبول کریں اور جس کی کتاب کو ہم دیئے پھریں کہ یہ ہمارے لئے ہدایت ہے نہایت نادان ہیں نہایت بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے جن کے پاس قرآن موجود ہے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے اور وہ ہدایت کے لئے ڈھونتے پھٹے ہیں دنیا ورنے دوسرے لوگوں کو جن کے پاس نہ کوئی ہدایت بھی الہی تھی اور نہ کوئی کتاب ملیہ تھی مآخر دعوانا الحمد اللہ عبدالعالمین